بارہ جھالا وار سے بیچے پی پرتیاشی دشیانتہ سنگھ جن سمپرک لگتار جاری ہے ان کے طرف سے دشیانتہ سنگھ نے آن درچن بھر گاؤں میں جن سمپرک سادھا اس دورہ انہوں نے فوجن انڈیا سے خاص بات چیت بھی کی اور کہا کہ بارہ جھالا وار کی ووٹر موڈی کو پی ایم بنانے کا من بنا چکے ہیں ان کے خود کے کام پر پی ایم موڈی پورو سی ایم راجے کے نام پر لوگوں کا اچھا رسپونس بن رہا ہے تو یہ تصویریں اس وقت کی ہی ہے جب دشیانتہ سنگھ جن سمپرک سادھ رہے تھے ون ٹو ون لوگوں سے سمپات کر رہے تھے راجستان کی جن لوگ سوا سیٹوں پر چناب ہو رہا ہے اس میں بارہ جھالا وار پر سبھی کی نجریں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں سے لگاتار چوتھی بار میدان میں ہے دشین سنگھ ہمارے ساتھ دشین سنگھ جی ان سے بات کریں گے سر کیسا چل رہا ہے چناب پرچار ہم بھی کل سے گھوم رہے آپ کے ساتھ کیسا رسپونس مل رہا ہے بارہ جھالا وار میں بارہ جھالا وار میں اچھا رسپونس ہے اور رسپونس موڈی صاحب کو دیکھتے ہوئے ہیں ہمارے کیندر نیتو تک کو دیکھتے ہوئے ہیں اور راجستان کی پور مکن صاحب کو دیکھتے ہوئے ہیں اور مجھے پورا وشواس ہے موڈی صاحب کو دیکھتے ہوئے ہیں ہم کل سے یہاں ہیں سر میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی اور بھی جو بیسیسک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وار دشین سنگھ کو کیک وک دے دیا کانگریس نے جو کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہیں ان کو بہت زیادہ لوگ پہچانتے نہیں تو بہت آسان سا لگ رہا ہے اس وار کہ آپ چناؤں جیت رہے ہیں جیسا لوگ کہہ رہے ہیں پرمان صاحب یہ بات تو کوئی چناؤں آسان ہوتا نہیں ہے چناؤں چناؤں کو اپنے کو چناؤں کی پرکریہ سے اپنے کو لڑنا ہے اور آج کا پرچار تنطر میں ہمارے ماننے پریوار کے لوگ یہاں کے جو نیواسی ہیں جس میں جن کو اپنا میں اپنا پریوار کا دست مانتا ہوں جو بارہ اور جہلاوار کے ہیں وہ آج کی راجہ ہیں تو وہ تیہ کریں گی ان تیس تاریخ کو آپ نے دب دبے کی بات کی کانگریس کی لوگ بہت پریسان ہے میں نے کچھ دن پہلے سو گہلوت کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ جہلاوار کے لوگ بار بار آپ کو جتاتے رہتے تو یہ راج کیا ہے آپ کا جو تلس مہمو کیوں کیا ہے کہ بھائی صاحب کی لبک تیس سال پہلے جب میری ماتا جی راجستان کی پور مکن صاحبہ اس چھتر میں آئی تھی تو شاید اس طرح روڈ نہیں تھے سر روڈ نہیں تھے بیجلی کا تنطر ٹھیک نہیں تھا جو انفرسکٹر جو ڈیولپمنٹ تھا وہ تھا نہیں انہیں انہیں کرنے کے پریاس کی ہیں پر آج جہلاوار وہ نہیں ہے جو لبک تیس سال پہلے تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے آگے بڑھنا چاہیے تو یہ بات ہے کہ آج جہلاوار میں کیا پلکتی ہو رہی ہے ایک آخری سوال اور سر تیر بار آپ لگاتار سانسد رہ چکے ہیں اس بار بھی آپ چنان میدان میں ہیں جیسے ریسپونس مل رہا ہے سب سے سینئر سانسد ہوں گے آپ راجستان سے امید ہے بارہ جہلاوار کے لوگوں کو بہت سالوں سے جتا رہے ہیں اس بار تو کے اندر میں آپ ان کا بطور منتری پر تنجھت کریں کیا امید ہے سر آپ کو لوگوں کی امید ہے دیکھو بھائی صاحب یہ تو مجھے تو اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بولنا پر یہ بولنا ہے کہ آج دن پتہ منتری جی کو سب پتہ ہے اور یہ تیہ تو ان کو کرنا ہے ہمارے لوگوں کو یہ تیہ کرنا ہے کہ دیش کے پتہ منتری کو بنانا ہے ہم تو پتہ منتری کو بنانے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ موڈی صاحب دیش کے پتہ منتی بنے اور ان کے نتطور میں سرکار چلے اور دیش چلے تو یہ دوسیان سنگھ جو بارہ جہلاوار سے لگاتار چوتھی بار چونام میدان میں ہے اور ان کو امید ہے کہ جس طرح کا ریسپونس ان کو ان کے سنسدی چھتر میں مل رہا ہے وہ ایک بار پھر لوگ سوا تک جائیں گے اور ان کے لوگ سوا چھتر میں بھی ووٹروں نے تک کر لیا ہے کہ نریندر موڈی کو ہی دیش کا پردان منتری بنانا ہے کیمروین جتیس کے ساتھ سیویندر پرطاف سنگھ پرمار فرشٹ انڈیا نیور جہلاوار